بہت زیادہ اب تو ریسنٹ دور کی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا دی علم دیا بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھایا ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے جیسے سہراب بائیسیکل کا مالک ایک مثال ہے کہ اس کی لاش لینے کو کوئی تیار نہیں تھا ہاؤسپٹل کے اندر تین شادیاں تھیں دس بارہ بچے تھے لیکن انجام کیا ہوا کہ اس کی تدفعین کے لیے کوئی بچہ آگے نہیں آیا دنیا کم تھی بلین روپیز جو ہے اس کے پاس تھے لیکن دین کا فہم کیونکہ اس کے بچوں میں نہیں تھا تو وہ رسوائی کا باعث بنے اس کے مغفرت کے لیے نہ کوئی دعا کرنے والا تھا نہ اس کے لیے کوئی اس کی لاش ریسیب کرنے والا تھا نہیں لاش پی چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کہ موت کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہ ہو تو یہ کسی بدنصیبی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین سے دوری کی وجہ بنی ہے اس طرح کی جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں پھر آج کل جو آج کل کا دور ہے آپ میرا خیال ہے کبھی زندگی کے اندر شاید اولڈ ایج ہومز میں جانا ہوا ہے یا نہیں ہوا میری ایک دو بار جو ہے میں وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ سروے کیا تو جو اولڈ ایج ہومز میں جو لوگ بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ جن کے بچے ان کو چھوڑے گئے ہوئے ہیں وہ سارے کالیفائیڈ ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈکٹر ہے کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی آرمی میں سرف کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو دنیا دی وہ کہتے ہیں کاش ہم اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دے دیتے اگر دین سکھا دیتے تو یہ ہمارے بچے ہماری بڑھاپے میں خدمت بھی کرتے ہمارے ناز نخرے بھی اٹھاتے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لئے یہ کوئی دعا کرنے والا بھی ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں بچوں کو دین دنیا جتنی مرضی دے دو ہارورڈ آکس فورڈ کیمرے جہاں مرضی ان کو تعلیم دے دو جہاں جو انسی مرضی لٹریچر پڑھا دو جب تک ان کو دین نہیں دو گے تو یہ بچہ آپ کا حد فرکہ میں آپ کی بات سمجھے ایک بات یاد ہے ہی ایڈوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں ایڈوکیشن کی جو ڈیفنیشن ہے نا ایس پر ڈیفنیشن ایڈوکیشن is the transferring of culture and your values to the next generation میں اکثر پیرنٹس کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ آئی وی لیگ چلا گیا کسی یونیورسٹی میں اور وہ پی ایج ڈی بھی کر کے آگیا لیکن his culture is lost تو میرے نزدیگ وہ انپرڈ ہے اور کوئی اس نے آپ کا صدقہ جاریہ نہیں بننا ہے بلکہ سیلفشنس این ممکن ہے سیلفشنس جو باہر آگیا اگر ویلیوز نہیں